اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا ریکوائرمنٹ ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیوں تو پیکنگ لسٹ میں فیلڈ سیمپلنگ کے لیے سب سے پہلے بیٹنگ نیٹ اینڈ سٹک ہے اور بیٹنگ نیٹ کسی طریقے سے بھی سویپ نیٹ بھی ہو سکتا ہے یا کوئی بھی نیٹ ہو سکتا ہے نائلون بیگ شیلو سائلیکو اور میٹل ہاپ شارٹ وڈن ہینڈل یہ مختلف چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی فیلڈ میں اور ایسپیریٹر مین چیز ہے جو کہ سمال انسیکٹ کے لیے اور ڈیلیکیٹ انسیکٹ کے لیے بہت ضروری ہے ایسے انسیکٹ جن کو ہاتھ لگانے سے انسیکٹ ڈیمیج ہو جائیں گے ان کے لیے ایسپیریٹر ہے پری فیلڈ ایتھانول وائل چاہیے ہیں ایتھانول جس کے اندر پہلے سے موجود ہو فیلڈ کے اندر ہم استعمال کر سکیں کولیکٹنگ ٹرانسفر ٹیوبز ویڈ سٹریپس ٹیشو ٹائلٹ پیپر جیسے کہ اس ڈائیگرام کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ایک وائل کے اندر ایک ٹیوب کے اندر یہ ٹیشو پیپر رکھا ہوا ہے ٹیشو پیپر کے ساتھ پانی وغیرہ کو جذب کرنے کے ان کی باڈی سے خوشک رکھنے کے لیے عارضی طور پر رکھا جائے گا انسیکٹ کو اس میں کولیکشن اور کیلنگ کے بعد ان وائل کے اندر نیکسٹ جو انٹیٹی ہے وہ ہے نوٹ بک لکھنے کے لیے جو آپ چیز نوٹ کر رہے ہوں گے ٹیگ بنا رہے ہوں گے جس طرح کے اس وائل کے اندر جب آپ انسیکٹ کو ڈالیں گے تو اس میں ساتھ لکھ کے رکھ دیں گے کہ کون سا انسیکٹ ہے کدھر سے کولیکٹ کیا گیا ہے یہ اس کا ہیبیٹیٹ وغیرہ لیبل کارڈ پینسل اور پہلے سے کھٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کارڈ کے تاکہ ان بوتلوں کے اندر آپ کہیں سے بھی یا پھر کسی دوسرے ڈرائی میتھڈ ہو یا ویٹ میتھڈ ہو دونوں میں یہ ٹیگنگ تو استعمال کی جائے گی جی پی ایس آپ کو استعمال کرنا ہوگا اگر آپ بہت بڑے کسی ٹرپ پہ جا رہے ہیں انسیکٹ کلیکشن کے لیے جس میں راستہ بھولنے کا خطرہ ہو تو آگے ہم ایسپائیریٹر سے متعلق دیکھتے ہیں ایسپائیریٹر ایک یہ انسٹرومنٹ ہے پوٹر بھی اس کا نام ہے ایک سائیڈ سے ماؤس سے سک کیا جائے گا ائر کو ادھر کارک لگا ہوا ہے رور لگایا گیا ہے ہوا کو لیک ہونے سے روکنے کے لیے کوپر پائپ ہیں یہ والا اور یہ والا انسیکٹ کو اس طرف سے سک کیا جائے گا چھوٹے انسیکٹ ہوں گے اس پائپ کے اندر سے ہوتے ہوئے ادھر گر جائیں گے نیچے آگے ادھر ایک میش لگایا ہوئے تاکہ موہ کے اندر غلطی سے ادھر انسیکٹ نہ آ جائے سک کرتے ہوئے تو یہ ٹیسٹ ٹیوب کی طرح کا پلاسٹک کا میٹیریل ہونا چاہیے تاکہ فیلڈ میں یہ ٹوٹنے سے یہ بچ جائے شیشہ آپ لے کے جائیں گے تو فیلڈ میں ٹوٹ جائے گا اب یہ جو اس سائیڈ سے پریشر آئے گا اندر کی طرف انسیکٹ نیچے گر جائیں گے بعد میں انسیکٹ کو آپ اس کے اندر سے نکال لیں گے اب ابھی ایک ڈائیگرام دیکھ چکے ہیں اس ڈائیگرام میں یہ اسی طریقے سے انسیکٹ کو کولیکٹ کر رہے ہیں کوپر وائر اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ جلدی سے پلاسٹک کی طرح بینڈ نہیں ہوگا جس جگہ پر آپ اس طرح ہاتھ سے اس کو انسیکٹ پر لگائیں گے یہ ادھر ہی جا کر کوپر پائپ اٹیج ہو جائے گا انہوں نے نیٹ کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے انسیکٹ کولیکٹ کیے ہوں گے اور ان کو ایسپیریٹر کے ذریعے کولیکٹ کر رہے ہیں ہاتھ سے اٹھائیں گے تو ان کو ڈیمیج ہوگا تو یہ ہمیں چیزیں چاہیے تھی جو فیلڈ میں ریکوائرڈ ہیں اس کے علاوہ فیلڈ کے دوران جو غلطیاں وغیرہ ہیں یا احتیاطی تدابیر ہیں وہ بھی آپ یہاں پر نیکس ٹاپک کے اندر دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ احتیاطی تدابیر کے طور پر آپ اپنے ساتھ کوئی ایسیڈ بیس وغیرہ لے کر جائیں تاکہ کوئی چیز کھاٹ جائے تو اس کے اوپر لگانے کے لیے ویزلین ہونی چاہیے گلاوز ماسک اور انٹی الیرجک میڈیسنز بھی ہونا ضروری ہیں جیسے کہ سیٹریزین وغیرہ زیرٹک ایول اس طرح کی میڈیسنز ساتھ لے کے جانا ہوگی اس صورت میں استعمال کرنے کے لیے جب کوئی انسیکٹ کھاٹ جاتا ہے پلیکشن کے دوران اور دوسری بات یہ کہ ہمیں کسی انسیکٹ جس کو ہم تلاش کرنے جا رہے ہیں ہمیں اس کا ہیبیٹیٹ کا بھی پتا ہو کہ ہیبیٹیٹ کیا ہے پلانٹ ہیں کریکس ہیں یا سوائل ہیں اس کا ہیبیٹیٹ پہلے جان کے ٹریپ کی طرف روانہ آنگے تو ہوسٹ کا جس کو ہم کولیکٹ کر رہے ہیں سوری جس کو سیمپل کر رہے ہیں ہم اس کا بھی ڈیٹا نوٹ کریں گے اور ہوسٹ پلانٹ جس کے اوپر یہ لگ رہے ہوں گے انسیکٹ اٹیک میں ان کے پلانٹ کا بھی ڈیٹا ہم ہو سکے تو پکچرز وغیرہ بھی ساتھ کولیکٹ کر سکتے ہیں فیلڈ نوٹ بک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس چیز کا کوڈ قدرتی طور پر ایک نارمل چیز یہ ایک بات ہے جب آپ نے بہت سارا یہ کام کرنا ہوگا اور سارے انسیکٹ کی نام تو آپ نہیں رکھ سکتے تو ان کے آپ کوڈز لکھ دیتے ہیں کوڈز سے آپ بعد میں پہچان سکتے ہیں اتنا سارا ڈیٹا آپ وہاں پر ٹیگ پہ نہیں لکھ سکتے یہ ڈیٹا تو آپ نوٹ بک میں لکھتے رہیں گے ادھر صرف آپ کوڈ ڈال دیں گے کوڈ لکھ دیں گے اس لیبل پر جو انسیکٹ کے ساتھ رکھا ہوگا بوتل کے اندر یا ویسے تو ٹریپ کوڈ بھی ہو سکتا ہے آپ کا ٹریپ کا نام پورا لکھنے کے بجائے آپ شارٹ کوڈ یوز کر لیں لوکیلیٹی نمبر ہوسٹ نمبر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیبلنگ کرنے کے لیے زیادہ تر لیڈ پینسل استعمال کی جاتی ہے لیڈ پینسل سے لیبلنگ کی جاتی ہے اور لیبلنگ بھی کوڈز ہی لکھے جاتے ہیں پوری ڈیٹیل نہیں لکھے جاتی فیلڈ نوٹ بک کے اوپر ان کوڈز کے ساتھ پوری ڈیٹیل لکھی ہوگی وہ آپ اپنے مطابق ہی کوڈ ڈیزائن کر سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی لگے اس سے متعلق ٹیمپریری بھی نوٹس بنائے جائیں گے بہت ساری باتیں جو بعد میں سٹیڈی کرنے کے لیے آپ ٹیمپریری بھی ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہوں گے ٹیمپریری فیلڈ نے لیبل کیا کہ ایک ایک ایکزمپل آپ کے پاس سامنے ہے کہ کس جگہ سے اس کو اکٹھا کیا گیا ہے کس جگہ سے کون سی سٹیج میں تھا یہ وائل کا نمبر کیا ہے پریزرو کس چیز میں کیا گیا ہے ان کے لیے تمام چیزوں کے لیے آپ اپنے کوڈ بنائیں گے کیونکہ چھوٹے سے ٹیگ کے اوپر آپ یہ ساری چیزیں نہیں لکھ سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ٹاپک سمجھا گیا ہوگا اس سے متعلق اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں